آج جو میں نے نرنے لیا ہے وہ میں یہ سوچتا ہوں کہ پنجاب کے ہتھ میں اور پنجاب میں جو اس وقت جو کہ ایک بارڈر سٹیٹ ہے اور جس میں پیس اور کومنل ہارمونی میں ایک اتنا بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اور اس خطرے کو جو مجودہ پنجاب کی سرکار ہے وہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے مانیے ہمارے ہندوستان کے پردان منتری شریف نریندر موڈی جی جنہوں نے صرف ہندوستان میں ہی نہیں دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہندوستان کسی جگہ سے اٹھ کے آگے بڑھ رہا ہے تو سات سال میں جو انہوں نے کمال کا کام کیا ہے اور لوگوں کے بیچ ایک ایسا وشواس پیدا کیا ہے وہ ایک بہوتی شلاغہ یوگ انہوں نے قدم اٹھایا ہے ان کے نترتب میں جو میں آج شامل ہو رہا ہوں اور مانیے شریف عمد شاہ جی جنہوں نے آج میرے کو ہنسلا فسائی دی میرے کو اپنا پیار دیا اور آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے میرے کو عدیش دیئے میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسے لیڈر سہبان کی ضرورت ہے آج ہندوستان کو ہندوستان کو جب ضرورت ہے تو پنجاب ایک بہت چھوٹی سٹیٹ ہے لیکن بہت ایک کامپلیکیٹڈ کہہ لیں یا بہت امپورٹن اور بہت ہی ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کے بغیر ہندوستان کا نام جو ہے وہ تھوڑا پھیکا لگے گا اگر پنجاب اس میں سے نکال دے دو لیکن پنجاب کو بچانے کے لیے آج میں بنتی کر رہا ہوں پردھان منتری جی سے کہ ان کو خاص طور پر ادھر اپنی نظر کرنی پڑے گی جو کہ وہ کر رہے ہیں اور جو کہ میرے ساتھی میرے ساتھ آج وراجمان ہیں ڈائس پہ سٹیج پہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جیندر سنگری پنجاب کے انچارج ہیں اور انہوں نے جو وہاں جا کے ایک لوگوں کے بیچ میں کانفیڈنس پیدا کیا ہے وہ میرے آنے والے سمیں میں پنجاب کو اگر بچائے گا تو نریندر موڈی بچائے گا اس کی سرکار بچائے گی بھارتیہ جنتہ پارٹی بچائے گی میں چالی سال کانگریس پارٹی میں رہا میں نے اپنا جو پلٹیکل کیریئر ہے وہ کانگریس سے شروعات کر رہی ہے جیسے کہ بتایا انہوں نے محیود کانگریس میں رہا میں سپورٹسمنٹ تھا لیکن میں کانگریس پارٹی میں شامل ہوا رجیب جی کے ساتھ کام کیا سونیا جی کے ساتھ کام کیا لیکن آج میرے کو افسوس ہے کہ آج جو سیکولر ریجم تھی جو امیج تھی جو سیکولر کانگریس کی وہ ٹوٹلی ڈیمولش ہو چکی ہے برباد ہو چکی ہے آج اس ان فائٹنگ کی وجہ سے پنجاب ایک بہت بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے اور میں اسی چیز کو لے کے میں نے پردان منطری جی سے بھی بنتی کری ہوم منسٹر صاحب سے احمد شاہد جی سے بھی میں نے ملاقات کری ابھی ان سے بھی بنتی کری انہوں نے اپنا اشیروات دیا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پنجاب کی طرف اپنی نظریں رکھیں اور پنجاب میں ایک ایسی سٹیبل گورنمنٹ دو ہزار بائی میں آئے کہ جو دیش کی رکشہ کے لیے اور پنجاب کو بچانے کے لیے پنجاب کے نوجوانوں کو بچانے کے لیے بھارت آج سخت ضرورت ہے تو نریندر مودی جی جیسے لیڈر صاحبان کی ضرورت ہے امیس شاہ جیسے جو ہوم گریب منطری ہیں ان کی ضرورت ہے بی جے پی جو ایک ایک سوچ لے کے جو ہندوستان کو آگے بڑھا رہی ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے تو میں آج جو سب پد ہیں کانگریس کے ان سے استیفہ دے کے آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوا ہوں اور میں آج یہ ایسی شبت گرین کر رہا ہوں کہ میں آنے والے سمیں میں پنجاب کے لیے مر مٹنے تک جاؤں گا جہاں تک پنجاب کا امن چین ہے اس کو بھنگنی ہونے دیں گے اور ایسا وشواس میرے کو پارٹی نے دیا ہے اور میرا ایک ہی مقصد ہے آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک کو پنجاب ہسدہ واسدہ رہے پنجاب میں اے چہونا کہ آنے والے سمیچ پنجاب تے ہمیشہ گروہ مہراج دی کرپا روے سچے پادشاہ گے ارداس ہے کہ سارا پائی چارہ قائم روے اور جو جات پاد دے نہ تے ایس ویلے کانگریس پارٹی پنجاب دے وچ ووٹان دی وند کرن دی کوشش کر رہی ہے پرماتمہ انہوں نے سمتیا بکشش کرے اور انہوں نے اے ہو جے انسرہ تو دور رکھے کہ ساڑے جڑے لوگ نے انہ دے ایس بہکاوے چاہ کے انہوں نے دوبارہ جے ایسی کامیاب کر دے تھا پنجاب دے وچ تے پنجاب دا بہت وڈا ایک نقصان ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی ایس ویلے پنجاب دا تہس نہس کرن واسطے جا رہی ہے ہو رو نا دا کوئی مقصد نہیں ہے دی آر نورٹ کنسرنڈ نیدر ویڈ دی فارمرز نور ویڈ دی پیس این حامنی آف دی پنجاب سٹیٹ کسانوں کے اگر مسئلے حل کیے ہیں تو وہ موڈی جی نے کیے ہیں آنے والے سمیں میں بھی میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو پینڈنگ ایشیو ہیں وہ شریعہ نریندر موڈی جی ہمارے پردان پوچ ماننے پردان منتری جی وہ ان سب کا جو ہے ان کو سالو کریں گے اس پر نرنیا لیں گے تاکہ پنجاب کا کسان ہندوستان کا کسان ہمیشہ خوش آل رہے تینکیو بیری مچ موسیقی